بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین 7.7 ٹریلین کا بجٹ کل پیش کیا گیا اور اس کے اندر کافی سارے ریلیف کی باتیں کی گئیں کہا گیا کہ جی ٹیکسز نئے ٹیکسز نہیں لگ رہے لیکن اس ساری سیچویشن کے ادر میرے خیال میں سب سے امپورٹن جو ٹاپک آف ڈسکشن سامنے نظر آ رہا ہے وہ ٹیکسز ہی ہیں کہ ٹیکسز کو کس طرح کمپلائی کیا جا رہا ہے ایف پی آر کے ٹارگٹس جو پہلے اچیف نہیں ہوئے ان کو اب کیسے اچیف کیا جائے گا پہلے یہ ایک ویو پوائنٹ تھا کہ جی بیکاوز آف کرونا ہم لوگ ان ٹارگٹس کو اچیف نہیں کر سکے اگر آپ تب اچیف نہیں کر سکے تو اب آپ نے کیسے وہ دوبارہ سٹیپ ٹارگٹس کر دی ہیں جبکہ ابھی کسی کو including the prime minister کسی کو نہیں پتا کہ کرونا کب تک رہے گا اور کب اس کی پیک آئے گی اور کب پیک سے وہ ڈاؤن سائیڈ پر چلے گا کیونکہ ابھی تو لوکڈاؤن کی دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اسلامبہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے وہاں پر بھی لوکڈاؤن ہوا ہوا ہے پنجاب میں لوکڈاؤن کی بڑی سیریس ڈسکاشن ہو رہی ہے ایفیکٹیو منڈے اس ساری سیچویشن میں ایک بہت مین ایمفیسز تھا کہ جی ایڈوکیشن کے اوپر بجٹ الوکیشن ہوگی ہیلتھ کے اوپر ہوگی یہ بڑی بیسک ریکوائرمنٹس تھیں اور یہ میرے خیال میں دعویٰ بھی تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس چیز کو لے کر اس تمام تر سیچویشن پر بات کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کیا ہے اسلامباد سٹوزیوز میں ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا نے آپ ایکانومیسٹ ہیں رکن قومی اسیمبلی ہیں فارم فنانس منسٹر پنجاب ہیں اور سکائپر میں ساتھ ہیں ڈاکٹر فیصل باری آپ ایکانومیسٹ ہیں پرائم منسٹر ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کو میمبر ہیں اور مجھے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں جوائن کریں گے شکیل آفتاب آپ ایوییشن ایکسپرٹ ہیں ویری گریٹ فل فور یو جی ڈاکٹر آئیشہ فرس تنگ آپ کیسے سمیرائز کرتی ہیں بجٹ ایکسپیکٹیشن کیا حکومت وہ ڈیلیور کر سکی آپ لوگ یہی سوچ رہے تھے اگر نہیں سوچ رہے تھے تو وات واز وچھ یو ہاد ان مائنڈ اور جو اب ٹرانسلیٹ ہوا ہے جی دیکھیں منظور اگر بجٹ پہ ہمیں ڈسکرشن کرنا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ کس بیگراؤن میں بجٹ آیا اس وقت ایکانومی کی پاکستان کی معیشت کی عام لوگوں کی زندگیوں میں کیا چیز ہے کیا اس کا بیگراؤنڈ ہے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی توقعات کیا ہو سکتی ہیں بجٹ سے اور آیا بجٹ اس پر پورا اتر رہا یا نہیں اتر رہا دیکھیں کل ایکنومک سروے آیا اس میں تو ہمائے ایڈوائزر صاحب نے یہ بتایا کہ منفی اشاریہ چار پیسنٹ گروت ہے جسے بہت سے لوگ اگری نہیں کرتی میں خود نہیں کرتی میں دیکھیں بتاؤں کیوں نہیں کرتی ہم نے پہلے نو مہینے میں کیا دیکھا انفیکٹ اس سے پچھلے سال انہوں نے کہا تین اشاریہ تین پیسنٹ گروت وہ نکلی ایک اشاریہ نو پیسنٹ گروت پاکستان بیورو کہہ رہا ہے پھر اس سال پہلے نو مہینے میں کرونا سے پہلے کیا انڈیکیٹرز ہیں خود ایک پلاننگ کمیشن کی جو ریپورٹ ہے جو اے پی سی سی میں انہوں نے خود یہ پریزنٹیشن دی کہ ایکانومی اچھی حال میں نہیں ہے لارج سکل مینیفیکچرنگ سیکٹر کولپس کر رہا ہے جی ٹی پی گروت ریٹ کم ہو رہی ہے ایگری کلچر کی آؤٹلوک اچھی نہیں ہے ریوینیو موبلائزیشن کافی نہیں ہے ایکسپورٹس پہ گروت سسٹینبل نہیں ہے یعنی سسٹمائٹک لی ہر چیز اٹھا کے دیکھیں تو وہ نیگٹیو بتا رہے تھے اور بہت بڑا وجہ اس کی یہ بتا رہے تھے کہ مونیٹری پالیسی اتنا ہائی انٹریسٹ ریٹ رکھی ہوئی ہے کہ ایکانومی ختم ہو رہی ہے یہ میجر ریزن بتائیں انہوں نے کرونا سے پہلے اب اس پہ آ گیا کرونا کرونا جب آیا تو آخری کورٹر میں منصور نیگٹیو سکس پیسنٹ گروت رہی تو نو مہینے میں تو جو آؤٹ لوگ ہے میں بتا چکیوں پلاننگ کمیشن کا اس پہ آپ چھے پسنٹ نیگٹیو ایڈ کریں تو بتائیے ہماری ایکانومی کہاں جا کے رکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے نیگٹیو ون پوائنٹ فائف پرسنٹ ورلڈ بینک تو پوائنٹ فائف کہہ رہا ہے اور آئی ایم ایف ون پوائنٹ فائف ورلڈ بینک اس سے زیادہ ڈھائی پسنٹ کے رہا اس کے علاوے یونائیٹڈ نیشنز بھی ون پسنٹ کے رہا ہم نے پھر سے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا دیکھیں کیوں پرابلم ہو رہے ہیں مجھے اس انڈر اسٹیمیشن میں پھر آپ بجٹ جو لا رہے ہیں وہ لوگ غلط بیس پہ لا رہے ہیں تو جب غلط بیس پہ لائیں گے تو آپ کی ازمشنز ہی غلط ہوں گی توقعات تو کیسے آپ پھر ریالیسٹک بجٹ بنا پائیں گے اور اکنومک نیشنل اکنومک کاؤنسل نے جو میکرو اکنومک فریم ورک بتایا وہ تو کہہ رہے ہیں ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ گروت کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہاں آپ نیگٹیو گروت سے پوزیٹیو آہی جائیں تو اللہم دل اللہ ہو جائے گا وہ وہاں پہ ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ گروت کی اس کے بیسز پہ آپ نے اپنے ریوینیو کا اسٹیمیٹ کیا ہے اس کے بیسز اور ریوینیو کے بیسز پہ آپ نے ایکسپینڈیچر اور اپنا پورا ریلیف پیکج بیس کیا جب فنانسیم یہ اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ ریلیف پیکج کا کیا بنے گا اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ ایک عام آدمی کا بجٹ ریالیسٹک بجٹ لاتے اور اصل میں عام آدمی کو ریلیف دیتے اور اکنومک ایکٹویٹی کو بڑھاتے اچھا ڈاکٹر فیصل باری مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح ڈاکٹر آئیشہ گاؤس پاشا کہہ رہی ہیں پہلے ایک what's your view on that آپ نے بجٹ سنا what's your take on that بجٹ ٹھیک ہے بجٹ ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے in the current situation یا جو بیس لائن ہم لوگوں نے سیٹ کرنی تھی فیکس اور فگرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ نہیں ہم نے کی کیا کہیں گے اس پہ آپ بہت شکریہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا این کیا تھا اس بجٹ اس حساب سے ٹھیک ہے وہ ایم جو ہے وہ اس ویجن کے مطابق ہے جو آپ ویجن لے کے آئے تھے ایس اپارٹی ٹھیک ہے اور جو آپ پانچ سال میں کرنا چاہ رہے تھے اپنے جو بھی ایمز آپ کے تھے اس پہ ڈیلیور کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ ایمز تھے وہ گھروں کا بنانا بھی تھا ایمپلائیمنٹ کرییشن بھی تھی بہت ساری چیزیں تھی ہی ہیوی انویسمنٹس ان یومن ڈیولپنٹ بھی تھی وہ ساری چیزیں تھی اس میں مجھے یہ لگا کہ اس دفعہ یہ جو بجٹ آیا یہ پہلے ہی ہماری اکانومی بہت سلوڈاون ہو گئی تھی کافی مشکل میں تھی ہمارے گروہ ٹارگٹس اچیوڈنی ہو رہے تھے انفلیشن زیادہ تھی ہم پوری کوشش کر رہے تھے کسی طرح سٹیبل رکھیں اور سٹیبلیٹی بھی اچیوڈنی ہو رہی تھی فارلیس کے ہم گروہ ٹی درف جانا شروع کرتے تو سٹیبلیٹی اچیوڈنی میں ہی ہمیں مسئلے پیدا ہو رہے تھے کہ وہ کسی طرح ہم سے سنبھل نہیں رہی تھی کہ پوری طرح صحیح طرح سے سٹیبل بھی ہو جائے اس پہ یہ کوویڈ نائنٹین کا امپیکٹ آ گیا مجھے لگا کہ یہ جو بجٹ استفعہ بنایا ابھی جو سنا بھی آپ نے ابھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی لیکن اسینشلی یہ بجٹ اس ٹرائنگ ٹو ٹنکر کہ کسی طرح سے یہ اگلا سال جو ہے وہ گزر جائے اس میں اس ویژن کا بھی اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا جو پہلے تھی وہ سارے جو گولز آپ کے تھے وہ بھی سارے اس وقت سائٹ پہ ہو گئے ہیں جو آپ کچھ کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ رک گیا آپ کا بیسکلی ٹارگیٹ بن گیا کہ جو میکرو جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں جس حد تک سنبھال سکتے ہیں آپ کو سنبھال دیں جس میں وہ اگر آپ گروت کو جتنا پوزیٹیو کر سکیں یا جو بھی نیگٹیو سے نکال کے پوزیٹیو کر سکیں ٹیکس کو جتنا کر سکیں کیونکہ نئے ٹیکس آپ لگا نہیں سکتے نئے ٹیکس لگاتے تو یہ ظاہر ہے شور بہت ہونا تھا اس وقت اکانومی کی حاضر دیکھئے آپ لوگوں کو کہتے ہیں اور ٹیکس دو میں ابھی اس پر بات میں ڈیٹیل میں بھی بات کریں کہ ٹیکس میں جو ردو بدل کیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نئے ٹیکس نہ لگانا لیکن ردو بدل سے کوشش کریں کہ آپ پھر بھی پیسے اتنا ہی آ جائیں اس کا کیا مطلب ہے باقی بھی جو چینجز سارے کیے گئے it's essentially tinkering 187 سے آپ نے کہا احساس کو ہم نے 200 کر دیا بلین میں اتنے سے سے کیا فرق پڑے گا 13 بلین 14 بلین بڑھانے سے آپ ہائر ایجوگیشن کمیشن کا دیکھیں بجٹ وہ بھی کم کیا جا رہا ہے جتنا وہ مانگ رہے تھے پتہ نہیں 177 بلین مانگ رہے تھے آپ نے کہا 70 بلین ملے گا اس طرح کی تمہ ابھی تک جو چیزیں کہی جا رہی ہیں right so essentially کسی طرح سے basically attempt ہے کہ to hold things steady but that does not give us any vision for how this country is going to move forward beyond COVID یا COVID کو بھی کس طرح fight کرے گی by keeping جو ڈاک ساہب نے ابھی کھا کہ اصل چیز ہے people are really hurting okay they are starting to hurt a lot ٹھیک employment lack of employment employment ختم ہوتی جا رہی ہے گھروں میں بہت زیادہ مسیبتیں آرہی ہیں وہ چیز آپ کو بتا ہے کہ آپ صرف اپنے احساس اور باقی پروگرام سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ڈاک ساہب مجھے احساس اور ہم نے کیش پروگرام جو ہے اور وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایک لے آدمی کو پہنچ رہا ہے بالکل اس چیز کا لیکن بات جو ڈاکٹر باری کہہ رہے ہیں وہ جو objective تھا جس کے لیے آئے تھے کہ ایک روڑ گھر ایک روڑ نوکنیاں ملیں گے پچاس لاک گھر ہوں گے اور یہ جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے تو بی ویری آنسس ناٹ بینگ کرٹیک بٹ گراؤن پر ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا ہم نے دیکھا بورڈز بن گئے سب کچھ بن گئے لیکن ایک لون کی پروسیسنگ تک ایز آف ٹوڈے بینک سے نہیں ہوئی ہیں سو وہ جو خواب تھے وہ علیدہ ہو گئی آپ نے پورے ملک کو احساس پہ لگا دیا اس دارت سو ایسا ہو رہا ہے دیکھیں آم 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 آ اس کو بارہ لاکھ لوگوں تک پہنچایا یہ بھی اچھا اسٹیپ ہے لیٹس گف دم دیکھو پرابلم اس میں ابھی یہ ہے کہ یہ ایک انف نہیں ہے اور اس کو سسٹین آگے کرنا ہے کچھ عرصے تک جب تک آپ ایکنومک ایکٹویٹی ریوائیو نہیں ہو جاتی آپ نے یہ جو چھوٹا موٹا سا اماؤنٹ آگے پیچھے کر دیا جیسے ابھی ڈاکٹر باری بول رہے تھے یہ تو انف نہیں ہے نا ایک دوسرا یہ ڈیپینڈنس سے آپ ایکنومی کو ریوائیو نہیں کریں گے آپ کو اصل میں جابز دینی ہے آپ کو وہ ایکنومک ایکٹویٹی کرنی ہے جو کہ لوگوں کو خود نوکریاں فراہم کر دے اور آپ کو وہ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے کہ لوگ ہلدی نکل کے جائیں اور جا کے اپنے لئے نوکری دیکھ کر آگے بڑھیں تو آپ نے ایک تو یہ لاکڈاون سے بھی پورا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے اگر یہ ایفیکٹیو لاکڈاون ہوتا اور یہ چیز ہینڈل ہو جاتی تو بات اچھا ہوتی لیکن اب تو آپ نے پریولینٹ اتنا کر دیا ہے یہ کرونا کا سلسلہ کہ یہی بھی ایک بڑا سوال یہ نشان ہے لیکن البتہ کمینگ بیک تو دی ایکنومک سائیڈ بجٹ میں آپ کو ڈیویلپنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا کے ان ایریاز کے پروجیکٹ جو کہ جلدی کمپلیٹ ہو جائیں اور جن میں نوکریہ کریٹ ہو جائیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا یہ ویجن مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا آپ نیا پروگرام تو نیا ہاؤزن پروگرام تو کر رہے ہیں وہ ابھی تک تو میرا خلصے آن گراؤنڈ ہے نہیں دوسرا جس طرح کے لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے دیکھیں اگر کوئی گیارہ بارہ ہزار روپے مہینے دیتا ہے وہ کیا غریب آدمی ہوتا ہے وہ آپ غریب فیملی چھیکی ہے کیا وہ گیارہ بارہ ہزار روپے مہینے دے سکتا ہے یہ تو آپ کیٹر کر رہے ہیں میڈل بلکہ ہماری اگر ہم کوانٹائلز لیں تو ذرا اپر میڈل کلاس کی یہ غریبوں کے لیے پروگرام ڈیزائن نہیں کیا یہ غریبوں کے لیے پروگرام اس پر ڈیزائن ہوگا جب آپ ہوم ایمپروومنٹ کے چھوٹا سا کمرہ بنا لو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے وہ جلدی بھی چل پڑے گا اس کی ڈیزائننگ کے بارے میں مجھے تھوڑی سے ایشوز ہیں اور دوسرا جو اسٹیٹ بینک کی سکیم سے آئی ہیں جتنی بھی وہ بھی گورمنٹ کا ایک بڑا وہ ہے میرا اس پہ بھی کنسان ہی ہے کہ دیکھیں یہ بڑے بزنسز کو کیٹر کر رہا ہے یہ ایس ایمیز کے لیے نہیں ہے بلکل بھی نہیں چاہتا بہت بڑا کنسان ہی تک ہے اچھا ڈاکسا مجھے ایک چیز بتائی گا بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سالریڈ کلاس کے اوپر آ رہے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ میرے خیال میں پاورٹی لائن سے نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے ایک کروڑ سات لاکھ لوگ بیروزگار ہونے جا رہے ہیں اور ایک کروڑ چھبیس لاکھ لوگوں کی جو نوکریہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سو ایک جگہ ہم لوگ احساس کی بات کر رہے ہیں اور ایک جگہ ہم لوگ اپنی یوت کی بات کر رہے ہیں جو انیمپلائیمنٹ کی طرف جا رہی ہے اس میں ہمیں بالکل وہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ لوگ جو آؤٹ آف پاکستان ہیں جن کی جابز وہاں سے لے آف ہو رہے ہیں اور وہاں سے آئی آف ہو رہے ہیں اور وہاں سے آئی آف ہو رہے ہیں اور وہاں سے آئی آف ہو رہے ہیں جو sorry to use this word they are going to become a liability on پاکستان اور پاکستان اکانومی سمجھنے کی بات منصور یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ پاورٹی کو نہ صرف دیکھیں آپ اصل میں ولنریبیلیٹی کو دیکھیں یہ دیکھئے کہ اس ملک میں اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس سیونگز نہیں ہے اور ایسٹ نہیں ہے تو وہ ولنریبیل ہے کیونکہ کوئی بھی شوق اگر اس کی انکم پہ آتا ہے تو اس کے پاس پھر کوئی چیز نہیں ہے جس پہ وہ فال بیک کر سکے as a house so اگر نوکری جاتی ہے بزنس بند ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی کام ختم ہوتا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جی فل unemployment insurance مل جائے یا آپ کو social welfare foreign ملنی شروع ہو جائے وغیرہ وغیرہ اور اگر assets نہیں ہیں تو جو زیادہ liquid ہوں تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ready کوئی income نہیں آرہی جس پہ آپ پھر اپنا گھر چلا سکیں ٹھیک ہے وہ جو population ہے وہ عادی سے زیادہ ہمارے ملک کی population ایسی ہے جو ready incomes پہ یا dependent ہے یا پھر وہ poverty میں تھی یا poverty کے قریب تھی یا ready income پہ اور savings ان کی نہیں ہیں یہ سارے لوگ vulnerable تھے ہیں اور جیسے ہی آپ نے یہ corona type shock آیا تو اس کا immediate impact کیونکہ businesses بند ہوئے نوکریاں بہت لوگوں کی گئیں تو immediate impact ان سب لوگوں پہ آتا ہے رائٹ سو یہ جو bracket آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی ہے نسبتاً ان لوگوں کے جو آپ کسی طرح بھی احساس type program کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے question احساس کا نہیں احساس جیسے ڈرگ سائیبر نے بھی فرمایا بہت important ہے اس کو expand کریں اس کو بہتر کریں لیکن ہمارا مسئلہ احساس سے بہت بڑا ہے ہمارا مسئلہ تو آپ کی عادی سے زیادہ آبادی پہ پہنچ رہا ہے اس تک کیسے پہنچنے میں ایک اور generalize کروں کہ یہ essentially ہمارے جو پچھلے بے تہاشا سال کی ہمارے neglect ہے نا human development کا وہ ہمارے سر چر کے بول رہا ہے اور بار بار بھولے گا اسی کی دہائی میں کہیں لکھی تھی ویلیم ایسٹرلی نے وہ اپنا article لکھا تھا کہ پاکستان کی income اور human development indicators میں gap ہے وہ gap جو ہے بہت سارے اس طرح کے ملک جو اسنی income پہ ہیں جتنے پاکستان پہ انہوں نے بہت زیادہ investments کی ہیں education health اور ان چیزوں میں جس کی وجہ سے ان کا human جو capital ہے وہ بہت بہتر ہے ہم سے ہمارا human capital demography ہماری دیکھیے ینگ لوگ ہیں لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سوائے unskilled jobs create کرنے کے construction میں یا کسی اور میں ہم اور کیا کریں یعنی اتنا بڑا حال ہے کہ نوکری بھی نہیں ہم سی طرح سے دے سکتے ان لوگوں کو کیونکہ نہ پڑھایا ہے اور یہ کسور ان کا نہیں یہ ہمارا کسور ہے چبیڑ ہمارے موہ پہ ہے کہ جو تیس سال چالیس سال ہم نے یہ کام کی ہے اس کا نتیجہ اب ہم بھوگت رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ویرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ گیپس کی بات کرتے ہیں ڈوکٹر آئیشہ غوث پاشا سے میرے ساتھ رہی گا اچھا ڈوکٹر آئیشہ ابھی ہم گیپس کی بات کر رہی ہیں اور کچھ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک چیز بتائی کہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی میں سن خود ماشاءاللہ فیرانس منسٹر رہی ہے پنجاب کی is it right ایسے ہی ہونا چاہی مطلب اس میں کوئی کانفلیکٹ انٹریسٹ نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں یہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ is a way of corruption یہ بلکل clear ہے یہ تو اس میں میرا خلصہ کوئی یہ جب آپ کی شگر کا سلسلہ آیا یہ ویٹ کا سلسلہ آیا اس سے پہلے میڈیسن کا سلسلہ آیا اب یہ انرجی کا سلسلہ آیا یہ سب چیزیں ہائلائٹ یہ کر رہی ہیں کہ ہم بڑی پریمیٹیو سٹیجز پہ ہیں ہماری ویلیوز ہماری ایتھکس کا ایک بہت بڑا جیسے کہنا چاہیے فقدان ہے جس کے نتیجہ یہ عوام بھوکت رہی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹا بتاؤ کھل کے بولوں گی جب ٹیکس پالیسی وہ لوگ بیٹھیں گے لوگ اور وہ یہ انشور کریں گے کہ ان پہ برڈن نہ پڑے اور وہ ظاہر کچھ شافیہ ہوں گے کچھ اپر انکم کلاسز ہوں گی اور یا پھر اس طرح پرائسنگ پالیسیز وہ بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو عام آدمی کا سلسلہ ہوگا یہ ابھی شگر کرائیسز جو آیا تھا ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی جبکہ یہ پتہ تھا شگر کی شاٹیج ہو رہی ہے شگر کی شاٹیج کا مطلب ہے پرائیس بڑھنا عام آدمی پہ اس کا فرق پڑھنا سو بلین سے زیادہ عام آدمی کی جیب سے ایکسٹرا نکلائے کیوں کیونکہ ہم نے اللاؤ کیا کچھ لوگوں کو شگر ایکسپورٹ کریں اس کو سبسیڈی بھی ملی ایک دوسرا ان کو زیادہ پرائیس ملا انہوں نے خوب ان کی تو جسے کہنے چاہیے مزے آگئے موجے لگی ہیں اور اب ہم ان کا اتساب نہیں کر پا رہے اور مجھے اس گورنمنٹ سے اس لیے تو یہ ہوتا رہا ہے لیکن آپ جس نارے پہ آئے تھے یہ گورنمنٹ ان کو تو کم اس کم انشور کرنا چاہئے تھے آپ تو ریاست مدینہ بنانے کیلئے آئے تھے اور تو کسی نے کلیم نہیں کیا آپ کر رہے تو آپ کم اس کم دکھا دیتے جو پہلے نہیں آئی اتنے ڈیکیڈز میں تو آپ نے بھی نہیں دکھائیں بلکہ آپ کے دو سال میں تو ہم نے وہ دیکھ لیا جو میرا خلصے جو باقی گورنمنٹس میں پانچ پانچ دس سال میں دیکھ رہے تھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ سو ای ای تنک یہ میجر میجر ایریاز ہیں اور اس میں پاکستان کو سوچنا پڑے گا اور یہ حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ جو اپنے جو یوت کو یہ وعدے کر آئے تے بزنس کے اوپر ہم لوگ نے بات کرنی ہے ہم نے جاب اپرچنیٹیز کے اوپر بات کرنی ہے بٹ اس بجٹ کے اندر ہمیں کوئی اپرچنیٹیز کوئی ونڈو ایسی ہوتی نظر نہیں آئی جبکہ ہم نے یہ ضرور دیکھا جس طرح پہلے فرمارے تھے احساس کے اندر انکریز ہوا تیرہ عرب ہم اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو کہہ رہے کہ تم مجھ سے بارہ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم پلان نہیں کہ جس میں اکنام ریوائیول کی بات کی جا سکے ہماری زیادہ جو انٹرپرائز ہیں اگر آپ ہمارے جو انٹرپرائز سرکچر ہے وہ دیکھیں وہ مایکرو سمال اور زیادہ زیادہ میڈیم پہ جاتی ہیں وہیں امپلائیمنٹ زیادہ ہے وہیں زیادہ زیادہ لوگ جو خواتین بھی وہاں زیادہ کام کرتی ہیں یہ سارے ایریاز میں ہیں ایون ان منیفیکشن میں بھی جب زیادہ ہماری انڈسٹری اور زیادہ ہماری منیفیکشن سرورسز یہ سارے جو ہیں وہ سمال میڈیم یا مایکرو پہ ہیں تو پھر کسی طرح اگر آپ نے ڈمیسٹک کامرس چلانی ہے ڈمیسٹک اکانومی کو چلانا ہے تو پھر ان پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اس کے لئے پالیسیز بنانی پڑے گی کہ ان لوگوں کو کیا ریلیف دیں گے ان کو واپس کیسے لائیں گے ان کا بزنس دوبارہ کیسے شروع کروائیں گے اگر وہ بند ہو رہا ہے یا ان کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ چل سکھیں آپ کوئی انڈسٹری اٹھا کے اس پت دیکھ ان میں سے بہت سارے بند ہو جائیں گے یہ ہار لیٹس سکول وں اگر کوویٹ بھی چلتا رہت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اکانومی کسی طرح چلے تو ان دونوں کا ایفیکٹیو کامبینیشن ہم نے کیسے بنانا ہے کہ لوگ بیمار بھی نہ ہو یا جتنا کم بیمار ہو سکے وہ ہوں اور ان کا علاج بھی چل سکے اور ساتھ ساتھ پھر اکانومی بھی کسی طرح چلا سکے کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ صرف احساس دوسری طرح سے نہیں چل دی سو ایک لیویل پہ تو یہ جواب ہے دوسرا منصور میں یہ مجھے مجھے ایک منٹ دیجے گا جی لیٹ می گٹ باک تو ی مجھے ایک چیز میں دوکٹر آئیشہ سے بھی پر ویو لے لوں جو بات اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں IMF کبھی ایک رول ہے IMF at this moment time we like it we don't like it IMF کا بڑا ضروری تھا پاکستان کی اکنومک situation کے اوپر and you also agree on that مجھ چیز بتائیں اس ساری situation میں at the end of the day what is going to happen now دیکھیں جہاں تک آئے MF مجھے لگ رہا رہا ہے انہوں نے review بھی اپنا تھوڑا delay کر دیا وہ اگلے تین مہینے دیکھیں گے آپ کو اور اگلی review میں پھر آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیے آپ کدھر position میں اس وقت انہوں نے ہمیں تھوڑی سی breather دیا ہے تاکہ یہ covid سے ہم نکل آجا اس کے بعد جو extended fund facility ہے اس کو دوبارہ میرا خیل سے revive کریں گے انہی conditions کے ساتھ جس میں وہ یہ کہیں گے کہ آپ tax to gdp ratio بڑھائیں جس سے وہ یہ کہیں کہ آپ primary surplices کی طرف زیادہ آئیں اور اس کے جو باقی ان کے implications ہیں ان کے سارے سلسلے تو ہم IMF سے کہ جسے کہنا چاہیے نا ابھی فارغ نہیں ہوئے اور دے دیا ہے China ہے Saudi Arabia ہے UAE اب G20 countries میں بھی بے شک وہ 1.8 billion ڈالر ہی ہیں لیکن nonetheless ملے ہیں IMF نے 1.4 billion دیا Asian Development Bank نے دیا یہ پیسے ہمیں چاہیے ہم use کریں پراپرلی اور ہم تھوڑا سا پلان کر کے اچھے expenditure management اچھی debt management کے ساتھ اس opportunity کو breather کو لے استعمال کرے تاکہ کوئی ground ہماری بہتر ہو سکے when we start COVID کے بعد ٹھیک ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر فیصل باری ایک اور چیز مجھے بتائیے گا ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے economy چل رہی ہے پاکستان کی loans کے اوپر چاہے وہ دوستوں کی طرف سے آئے چاہے جس بھی ٹرم میں آئے ہم ڈیویلپنٹ بجٹ کو کٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم انکریز بات کرتے ہیں جی ہم نے ریونیو انکریز کر دیا ہے ہم لون لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اسی کا جواب ہے کہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اور یہ سائیکلز ہیں جو کئی دفعہ ہو چکی ہیں پاکستان کے ساتھ بار بار ہوتے ہیں کہ ہم کرائیسس میں جاتے ہیں کرائیسس میں ہم آئی ایم ایف اور ورل بینک اور ای ڈی بی ان سب سے مدد لیتے ہیں کرزے لیتے ہیں سٹیبلیٹی کرتے ہیں لیکن گروت نہیں کر پاتے گروت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر چل جاتی ہے میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میکرو لیول پہ تو سٹرکشرل ریفارم وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں انہی ویریابلز میں جو آپ نے کہا چاہے ہم فورن فلو کھول دیں چاہے ہم مانیٹری پولیسی کو دیکھ لیں چاہے ہم فسکل اس لیول پہ اس پہ کٹ لگا دیں وہ کوشش کر لیں کہ وہ سٹیبلیز ہو جائے لیکن میرے خیال میں میں بہت سال سے آرگیو کر رہا ہوں اصل ریفارم جو ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہم کر پا رہے اور یہ سکسیسی حکومتیں نہیں کر پا رہی وہ ریفارم ایکچولی مایکرو لیول پہ اب ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے پروپرٹی رائٹس میں ریفارم بزنس میں ریفارم بزنس کو کیسے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیسے ریگیلیٹ کرتے ہیں چاہے وہ شگر انڈس چاہے وہ سمنٹ انڈس چاہے وہ ویٹ کی پروکیورمنٹ کے سسٹم ہیں یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ مایکرو لیول ریفارم بیانے جو مارکٹ کا ریفارم چاہیے کہیں کامپیٹیشن کا چاہیے کہیں آپ کا جو کانٹرائپ لاؤ اس کا چاہیے کہیں انفورسمنٹ آف لاؤ کا چاہیے کہیں پہ پروپٹی رائٹس رجیم کا ریفارم چاہیے یہ سارے ریفارم جو ہیں یہ ہونے کی ضرورت ہے جس میں صوبے بھی اور سینٹر ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر دفعہ میکرو ریفارم کر سمجھتے ہیں سٹیبلیٹی آگئی تو اس سے گروت آجائے گی اس سے گروت نہیں آئے گی آپ کی نہ ایکسپورٹ بڑھیں گی نہ آپ کی روبست نس آئے گی ملک میں جب تک ملک میں پروڈکشن میں سرویسز میں آپ کے ہیومن کیپٹل میں روبست نہیں آئے گی آپ کیسے ایکسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں یا کیسے آپ سسٹینیبل 6 یا 7 پرسنٹ یا 8 پرسنٹ جی ڈی پی گروت رکھ سکتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ صرف یہی ہوگا کہ آپ سی پیک کو دیکھ لیں کسی اور کا ہینڈ آؤٹ دیکھ لیں کچھ دیکھ لیں کہ یہ انویسمنٹ آئی دو سال تین سال کے لیے کچھ پیسہ ہے اس سے ہماری فسکل سپیس بنی اور اس کے بعد دوبارہ ہم ٹرائسس میں چلے گئے اب یہ اسی کے دہائی سے آپ دیکھ لیجیے تقریبا تب سے یہ سائیکل بار بار ایسی چل رہا ہے اور ہر دفعہ اس سائیکل کی ویشیس بڑھ جاتی ہے یعنی ہماری بڑھ جاتی ہے گروہ ریٹ سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگزاک 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 اسری دہائی میں 6% 5% کہتے تھے کہ اتنا تو پاکستان میں ہو ہی جاتا ہے اب ہمیں کتنے سال سے خواب لگ رہے کہ اب ہم 6-7% پر بھی اور ڈاکٹر آئیشہ غاؤس پاشا تو محسط ہوں گی ہوں گی میں ساتھ رہی ناظرین مجھے بریک میں شکیل آفتاب کشمیری صاحب نے بھی جوائن کیا ایوییشن ایکسپرٹ ہیں اور ڈاکٹر آئیشہ غاؤس پاشا میرے ساتھ ہیں جی پہلے مجھے بتائیے گا ٹیکس میئرز اور جو ریونیوز ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ان بجٹ دیکھیں جو پچھلا اس سال کا آؤٹکم ہے ریونیوز کا میجر ڈکلائن ہے جب سال شروع کیا تھا تو پانچ اچار یا پانچ ٹریلین یعنی خرب روپاؤں کی بات ہو رہی تھی آئی ایم ٹریلین یہ بڑا مشکل ہے اور اس پہ اب جو ریونیوز جنیریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ 35% گروہ تقریبا دکھا رہے ہیں اس پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ہونا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کیوں کم ہوا ریونیوز ریونیوز ایمپورٹن بات ہے ہمیں ریلائز کرنے کے لیے اور یہ اب اگلے جو ان کا ٹارگٹ ہے ریونیوز کا میرے سمجھ میں نہیں آرہی یہ کیسے اور کریں گے بجٹ میں انہوں نے ابھی تک ڈیٹیلز نہیں دیں فنانس بل سامنے دیکھیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا سال کے دوسرا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سی ریونیو پہ فوکس پروگریسیو ٹیکسیشن کی طرف ہونا چاہیے تھا میرا اپنا خیال ہے آپ نے بڑے لوگ جو دے سکتے یہ مافیاس کی بات ہم کر رہے ہیں کوئی ایک دو نہیں ہیں ان کو چاہیے وہ تھوڑا سا کانٹریبیوٹ کریں کیا ریکمینڈیشن ہے یہ ٹھیک ہے اتنے ہی ہونے چاہیے تھے ایکسپیکٹڈ یہی تھا جی دیکھیں جی اس بجٹ میں کوئی چینجز لے نہیں آئے آئی ٹھیک تکریباً بجٹ جو دیکھنے میں آرہا ہے حالات کی تحت بھی اور کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ پولیسی کسور ٹھیک ہے فائن ٹھیک تین ہے مزید اس وقت تقریباً ڈومیسٹک ٹی پہ آپ سمجھے کہ پانچ قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ پبلک سے چارج کی جاتے ہیں ٹکٹ کے اوپر ویش ویریز اینی ویر فرم ڈھائی ہزار سے تین ہزار کے بیچ میں وہ تیکس فلکچویٹ کرتے ہیں اور وہ ہی کنٹینیو کی اس میں کوئی ایسی چینجز نہیں لے کے آرہے حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت جو ایرلائن انڈسٹری پوری دنیا میں سب سے بیٹری ورس جو ہٹ ہو یہ انڈسٹری وہ ایرلائن کی ہے کئی ایرلائن یں بینکرپٹ ہو گئی ہے travel نہیں ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے جو ایرلائن دس انڈسٹری رکھوئی ہے جہازوں کے اندر تو زہری بات پاسنیروں کیلئی بڑھتی جا رہی ہے ریسینتی ہمیں دیکھا کہ ایک فلائٹ اپریٹ ہوئی فرم کراچی تو دبائی جس کا ٹکٹکٹ ایک پچیس ہزار رینڈا اس وقت ضرورت یہ تھی کہ ٹیکسز کو ریڈیوز کے جاتا اور عوام کو ریلیو دیا جاتا اس مد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاکس ہمیں چیز بتائی جس طرح ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے مجھے ریلی وانٹ ٹو انڈسٹان کی جو ہمارا بیگ الیفنٹ کی بات ہوتی ہے وائٹ الیفنٹ جس میں پی آئی ہے جس میں ریلوے ہے جس میں یہ سارے ہیں سٹیل مل ہے آپ لوگ کے دور کے اندر یہ بڑی ڈسکشن آپ کی بھی رہی ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے اب جو پرائیوٹائز ہونے جا رہا ہے تو بنایں گے وہ پہلے ری سٹرکچر کریں گے پھر ہم پرائیوٹائز کریں دیکھیں ان کی پرائیوٹائز پر ہم اتراز نہیں ہو چاہیے آپ کچھ کم از منجمنٹ کی پرائیوٹائز ہونی چاہیے آپ کس تنہا اس کو پرائیوٹائز کر رہے کیا ٹرانس پیرنٹ ہے کیا اکاؤنٹبل انداز میں ہو رہا ہے اور دوسری جو مجھے اس وقت concern ہے وہ ٹائم ہے دیکھیں اس وقت ہر چیز کھلاپس پہ کھڑی ہوئی ہے آپ کو روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں جو بیچارے نوکری سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی نوکری سے نکل رہے آپ ایسے ہونا چاہیے اور آپ کی ٹائم بہتر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھے شکیل سا مجھے چیز بتائی گا یہ جو مگر آج تک ہماری تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا اور ہم بیسی سرویس انڈسٹری کے لوگ ہیں سرویس پروائیڈر ہیں ادھر سرویس انڈسٹری میں جو ٹیکس چل رہے ہوئے تقریبا 5 سے 7% کی مد کے اندر ایک فلائٹ ریٹ جو ہے کمیشن ارننگ پہ لیا جاتا ہے سرویس پروائیڈر سے یہاں آج اب تک ہم 39% جو کہ کورپرٹ ٹیکس ہوتا ہے جو سب پہ لاغ ہوتا ہے جو کمیشن ایجنٹ پہ 29% لاغ اور جو حج اپریٹرز ہیں ان کے اوپر فکس کیا مطبع ایک انڈسٹری میں دو سٹینڈر یہاں پہ چل رہے جو نومل ٹرائیڈ ایجنٹ ہے اس سے 29% لیا جاتا ہے جو حج اپریٹرز نے اس کے اوپر 1500 روپیز کو پر کر کر اس کی لائیبریٹری ڈسچارج روپی کر باقی ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک انہوں نے نکالا تھا طریقہ جس میں فلائٹ ریٹ کمیشن دی جاتی تھی اس کی تقریب 142 کی فائلنگ کرتے تھے اس پہ یہ تھا کہ 10% فلائٹ ریٹ انہوں نے مقرر کیا تھا جو بھی آپ کمیشن کریں گے آپ اس پہ 10% دیں اب جو اخراجات کریں کیا کریں اس پہ گورنمنٹ کا کوئی لیا نجدیا اور وہ فل این فائنل ہوتا تھا اس سے مزید کرپشن کے دروازے کھل گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 142 کی فائلنگ الاؤ کریں اس سے ایک تو گورنمنٹ ٹیکس پڑے گا لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا جو آج گجٹ میں منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ٹرانسپیرنس چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ وہ سہولت دی جائے تو جو ان کے concerns تھے اگر یہ 142 کی ہے انٹرنیشن ٹکٹ پہ تو آپ ٹرانسپیرنس تیرہ ہزار کے بیچ میں منم ٹیکس آپ کو انٹرنیشن ٹکٹ پہ آپ کلیک کرتے ہیں پیسنجر سے اور بزنس کلاس اگر آپ لیتے تو کم اس کے اوپر اکتیس سے بتیس ادار روپے ہر مسافر کو جائے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے ٹیک ہو گیا اس کو بھی ریڈیوز کرنے کی حالات کے طرح بہت ضرورت ہے پاکستان میں تقریبا سولہ سو سے زیادہ جو ہے ٹرائیو ایجنٹ موجود ہیں اور ہمار ٹرائیو انڈسٹری کا سائز ہے مور دن 1.25 بلین ڈالرز یہ سیلز جنریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے بھئی آپ کا point آگیا جی مجھے مجھے ایک منٹ ایشا کے پاس اچھا ایک اور ایشا چیز جو میرے خیال میں مرے پروگرام میں miss بھی کر گئے فیٹ کا کردار بڑا ایمپورٹن رہا ہے اور جو کچھ فینایش ایکشن اور اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں جی دیکھیں فیٹ کا ہم جو بھی ایریا تھا اور انہوں نے جو ہم نے شرائط دین تھی وہ ہم نے بہت منت کری ہے پوائنٹ یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت تھی بلکو ٹھیک ٹیرر فنانسی ہاں ہماری اپنی انٹریس کی بات ہم کیوں یہ کہیں کہ انٹرنیشل ایجنسی کے لئے ہم کر رہے گورنمنٹ نے پیش رفت کی ہے لیکن جو پوائیس مارک ہے وہ پالیسی کا اور لاؤ کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ایمپلیمنٹیشن اور گراؤنڈ کا ہے اوکی فورچونیٹلی اس وقت انہوں نے ہمیں کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا سپیس دے دیا اسی کے ان حالات میں ان چیزوں کو فولی ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا انسٹیٹیوشن ہیں کیا ہمارے پاس سسٹم ہیں کیا ہمارے وہ پروسیس ہیں یہ ہمارے لئے جس کہنے چاہے نا کویسٹین مارک ہے اور گورنمنٹ نے ایک پریوریٹی تو بنائی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی ہمار دہزر صاحب اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے لیکن اس میں بھی چیزیں رہ گئی تھیں آہ فورچونٹ کوویڈ جہاں بہت سے نیگیٹیو ہے اس میں یہ کم از کم ایک پوزیٹیو ہوا ہمیں اس پیس مل گئی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہماری بجٹ میں اس کا جس طرح ان کو فوکس دینا چاہیے تھا وہ فوکس ان چیزوں پہ ابھی ہمارا نہیں ہے ایس آف ڈوئن بزنس ہے سسٹمز کو نیچے لے کر آنا باتیں بہت ساری ہیں لیکن جو ایک گراؤنڈ کر ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں حکومت کی کوئی واضح پولیسی ہمیں نظر نہیں آئی پھر کیا ریکمینڈیشنز ہوں گی پھر کس طرح آگے چیزیں لے کر چلی جائیں گی دیکھیں آپ کے سامنے مزید ابھی سامنے اگر آج آپ سیفٹی ریکار دیکھیں پاکستان کا پچھلے دس سالوں میں چار ایک سیڈنٹ ہو چکے اس کا مطلب ڈائی سال میں ایک 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 سیڈنٹ اور سرفیس بھی نہیں ہوتی پروپر ریپورٹ دیکھیں ابھی یہ تبدیل سرکار آگے سے کیا اس کی ریپورٹ آتی اور ائرپورٹ کی لیمٹ سے باہر نہیں آنے اس کو مستثنہ قرار دینا چاہیے تاکہ یہ جو ائرلائن نے اپنی مینٹیننس ریکارڈ وغیرہ کے لیے کیونکہ یہ پارٹ سستے نہیں آتے اور یہاں پہ آپ کے ملک پارٹ بنتے بھی نہیں ہیں پی ایف کامرہ کے اندر اس ایرلائن کو وہ سہول دیں جہاں پہ ان کی جو سیفٹی کا جو میار ہے وہ کسی طرح کمپرمائز نہ ہو اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیوٹی ٹیکسز لگائے ہیں جو گراؤن ہینل ایک ایک ایرپورٹ کے اندر اس سے آؤٹسائید کوئی ایوٹلیٹی ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو منسٹری کو ہماری جو بنی ہے ان کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور کافی چیزیں تک کرنے کی ضرورت ہے اور کافی مائلز کور کرنے اور بجے شوٹی بتائیے کہ اللہ رکمینڈیش جو اس وقت آپ بتا رہے ہیں is this through to منسٹری کیا یہ وہاں پر پہنچ چکی ہوئی ہے یا بھی it's yet to go there because obviously the recommendations which you are giving us جو لوگ سون رہے ہیں سمجھ رہے ہیں that's actually strengthening deviation itself so اس کے اوپر آپ نے کیا ہے جی فضر جی you are very right unfortunately جی جی سبھی لوگ شکایت کرے تھے میں کچھ چینلز دیکھ رہا کہ ہم سے کوئی input نہیں لی گئی تو میں سبھ کہ airline industry کے venter veterans ہیں یا experts کم از کم بلا کے ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کرنا چاہیے what is the way forward ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ایسا talent ہے جنہوں نے باہر جا کے airline set up کر کے اور پاکستان آئے شکیل بھئی آپ کا point آگیا ڈاکٹر آئیشہ خوز پایشہ last comment closing comment دیکھیں closing comment پہ میں یہ کہ بجٹ سے جو لوگوں کی توقعات تھی کہ یہ employment generation کی طرف ریلیف پروائیٹ کرے گا شورٹ رن میں پھر اس کے بعد تھوڑا سا economy کو کھولے گا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تھوڑا گورنمنٹ آگے بڑھے گی وہ چھوٹے بزنسز کو سپورٹ کرے گی جنس کی وجہ سے employment بڑھے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ بجٹ اس کی ان توقعات پر پورے اترا ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا شکیل افتاب کشمیری بھائی تینکیو ویری ماجی ڈاکٹر فیصل باری نے ہمیں جوائن کیا تھا ویری گریٹ فور ویور ٹائم ویورس آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ